اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین استفا خصوصا علی عبالقاسم محمد المصطفی اللہ الرحمن الرحمن الرحیم محمد وعالی محمد سمہ السلام علی عہل بیتی تیبین الطاہرین الشرفاء اللہ الرحمن الرحمن الرحیم من یومنا هذا إلى یوم الجزا عما بعد فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کلامه المجید وہوا قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرُ صَلَوَاتْ بَعْلَى اللہ الرحمن الرحمن الرحیم صلی اللہ الرحمن الرحیم محمد 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 نہائیت مختصر گفتگو میں بہت دقنی لوں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے کل ورکنگ ڈے ہیں کافی وقت گزر چکا ہے مسلسل گفتگو آقین کے حوالے سے ہو رہی ہے اور گزارشات تھوڑی سی جو میں بیان کر سکا ہوں اور کرتے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کربلا آقل کا سب سے بڑا مظاہرہ ہے ہمارے معصومین کی زندگی آقل کا ایک پورا کا پورا مظاہرہ ہے اور جب انسان آقل سے یعنی علم ادھر ادھر سے لے کے فکر کے ذریعے فیصلہ کرنے میں اسے دقت ہو تو اس کے لیے اقل کا آسان فیصلہ یہ ہے کہ وہ معصوم کی سیرت سے فائدہ ہو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے مثال یہ ہے ایک شخص بیمار ہو گیا اب اس کے دو طریقے ایک تو یہ ہے کہ وہ پہلے علم حاصل کرے کہ مجھے کیا بیماری ہے پھر اس پہ غور بھی کرے اور پھر وہ اس لیول تک جائے کہ اپنی بیماری کا علاج کر سکے اور اگر وہ وہاں تک خود نہیں جا سکتا تو این اقل یہ بھی ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو ڈھونڈ لیں جو اس علم اور فکر کی منزلوں سے پہلے ہی گزر چکا ہو اسی طرح زندگی میں یہ یقیناً علم حاصل کیجئے فکر کیجئے لیکن اس کے لیے جہاں آپ پر آسان ترین محلہ ہے جہاں آپ کو بنی بنائی فکر کے ساتھ اقل مل رہی ہے وہ دروازہ ہے اہلِ بیت کا دروازہ چاہتا تھا کچھ اور گفتگو بھی ہے شاید آج نہیں تو کل کروں گا انشاءاللہ کچھ باتیں تھیں جو کرنا چاہ رہا تھا لیکن آج میں نہایت جلدی جلدی سمیٹ کر کیونکہ شیخ اگر آپ نے اتنے کے لیے اور جب آپ نے اتنے کے لیے اتنے کے لیے کہ یہ دیتا ہے شہادت دیتا ہے شہادہ دسویں ہے آج امام حسین کا اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی چی گفتگو اس حوالے سے ضرور ہو کہ آخر یہ کربلا کو یہ جو میں بار بار کہہ دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک نہائیت بلند مظاہرہ عقل کیا ہے صلوات طرح پڑھئے مل کر حکمت اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 اس سے بہتر اندازیں پڑھ دیجئے اللہ حمد صلی اللہ محمد 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 بس بغیر کسی تمہیدی گفتگو کہ بڑی جلدی سے میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو بات ہے وہ میں مکمل کروں میں اسے کسی وابست کی اور کسی تعلق سے لے کے نہیں چل رہا ہوں آج میں بارہ راہ وہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا نتیجہ کربلا تک پہنچا کر آج کی گفتگو کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں تاکہ وقت بھی زیادہ نہ ہو اور میں مسائب کا جو دو جملے کہنا چاہتا ہوں وہ بھی کہہ سکھوں یہ بات سمجھنے کی ہے پہلی بات پہلا جملہ ذہن میں رکھیے گا بغیر تمہید کے بڑی لمبی بات ہے جس کو بہت مختصر کر کے کہہ رہا ہوں یاد رکھیے گا معصوم کی سیرت کا ایک خاص خلاصہ یہ بھی ہے کہ کبھی افراد سے نہ لڑا جائے افراد سے جنگ نہیں ہے جتنی جنگ ہے معصوم کی وہ نظریات سے جنگ ہے باطل اصولوں سے جنگ ہے یاد رکھیے گا کسی فرد سے جنگ نہیں ہے حسین نے کربلا میں یزید سے جنگ نہیں کی ہے یزیدیت سے جنگ کی ہے ہمارے ہر امام نے اپنی زندگی میں افراد سے جنگ نہیں کی ہے چاہے کتنا ہی بڑا دشمن ہو کیسا ہی دشمن ہو یعنی فرد سے جنگ کرنا یہ سیرتیں معصوم نہیں ہے سیرتیں معصوم نہیں ہے کہ کیا مطلب ہے کہ یہ عقل کے مطابق نہیں ہے بھئی یہ میں نے کہیں پڑھا عام سے ہمارے ہم لکھی بھی ہوتے ہیں بعض وقت دیواروں پہ کوئی سینگز لگائی بھی ہوتی ہیں خوبصورت سے اقوال اس میں یہ بات لکھی بھی پڑھی میں نے کہ جو چھوٹے ذہن ہیں وہ افراد کا ذکر کرتے ہیں بھا 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 اور جو بلند ذہن ہیں وہ افراد کا نہیں نظریات کا ذکر کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا افراد سے جنگ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب امیر نے کیوں نہیں تلوار اٹھائی جب اتنا بڑا واقعہ شہادتیں جناب سیدہ کا ہو گیا یاد رکھئے گا جو بھی واقعہ ہوا جناب امیر نے اس وقت تلوار نہ اٹھا کر اصل میں افراد کو نہیں بچایا نظریات کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کا احتمام کیا اگر جناب امیر تلوار نکال لے تو کیا ہوتا آج کی تاریخ کیا ہوتی دو افراد کی جنگ کسی نے جناب امیر کے گھر پہ حملہ کیا تھا جناب امیر کی زوجہ پہ حملہ کیا تھا اس لیے جناب امیر نے تلوار نکال لی اور اس کے جواب میں یہ ہو گیا تو تاریخ کیا بنتی کہ دو افراد کی جنگ تھی یاد رکھیے گا بلند ذہن بلند عقل افراد سے نہیں لڑتی نظریات سے لڑتی ہے جنگ معصوم کی باطل نظریے سے تھی خاموش ہو گئے اس لیے کہ یہ جنگ کا تقاضہ ہوتا ہے کہ کبھی پیچھے ہٹا جاتا ہے کبھی آگے بڑھا جاتا ہے خاموش ہو گئے کیوں پہلی منزل پہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا دیکھئے وقت بہت سی چیزوں کی گنجائش ہے کہ ان پر گفتگو ضرور ہو لیکن اس وقت ساری باتیں نہیں بیان ہو سکیں گی جتنا بیان کر سکتا ہوں بیان کرتا ہوں جلد از جلد سمیٹ کر مسائب تک پہنچنا چاہ رہا ہوں میرا ساتھ دیں تھوڑا سا جیسے آپ ہمیشہ دیتے ہیں میں انشاءاللہ جلدی سے وہ جملے کہہ سکوں یعنی پہلی منزل پر خاموش ہو گئے جناب امیر لوگوں نے کہا کیوں نہیں باہر نکلے اپنے حق کے لیے باہر نکلتے اگر حق کے لیے باہر نکلتے حق تو لے لیتے لیکن وہ جو غلط نظریہ تھا لوگ کہتے بھئی شاید وہی صحیح رہا ہو غلط نظریہ کیا تھا کہ نکل کے ایک ثقیفہ بنایا گیا اس کے اندر چند لوگ جمع ہوئے ساری کمیونٹی نہیں تھی چند لوگ جس کا نام کیا رکھا گیا ہے شورا یعنی یہ تیہ کیا گیا پہلا اصول باطل جو اسلام میں بنا وہ یہ تھا کہ اسلام کے اندر اسلام کے سربراہ کا فیصلہ شورا سے کیا جائے گا افراد سے جنگ نہیں ہے آل محمد کی باطل نظریات سے جنگ ہے اگر باطل نظریہ کو مٹانا ہے تو دنیا کے سامنے اس کا باطل چہرہ دکھانا پڑے گا جرابِ امیر نے خاموشی سے اس باطل نظریہ کو اس وقت لوگوں کے سامنے آنے دیا وقت گزرا اب جنہوں نے ایک نظریہ باطل بنایا تھا کچھ ہی عرصے کے بعد انہوں نے دوسرا باطل نظریہ بنا لیا یہ دوسرا نظریہ بنانا بتاتا ہے کہ انہیں خود بھی پہلے نظریہ پہ اعتماد نہیں تھا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا کیا بنایا نامزدگی پہلا شورا سے بنا دوسرا نامزدگی سے بنا دوسرے کو نومینیٹ کیا گیا پہلے کی طرف سے یہاں شورا نہیں ہے یہاں نامزدگی ہے اور یہ سوال کیا گیا تھا ایک بہت بڑے خلافت کے دائی سے پاکستان میں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کسی کو نومینیٹ نہیں کیا تو اگر رسول اللہ نے نہیں کیا تو رسول کے بعد رسول کے نائب نے کیسے نومینیٹ کر دیا دیکھئے بات اتنی سی ہے کہ ایک باطل نظریہ سامنے آیا پھر دوسرا باطل نظریہ سامنے آیا لیکن چہرے سے نقاب اس طرح نہ اترے تھے ابھی اس لیے پھر خاموشی رہی اگلا مرحلہ آیا ایک اور باطل نظریہ سامنے آیا اب نہ شورا ہے نہ نامزدگی ہے اب جو ہے وہ کہلاتا ہے اجماع عمت یعنی اسے سب بڑے بڑے گورنروں نے اور انہوں نے مل کے بنایا یہ کہلاتا ہے اجماع یعنی تین نظریہ ہیں آج بھی ہمارے ہاں جو ہمارے بھائیوں کا اسلام ہے اس کے اندر ایک شورا دوسرا نامزدگی تیسرا اجماع شورا ہے کونسل آف ایلڈرز کہہ لیں آپ اسے نامزدگی ہے نومینیشن اجماع ہے آپ کا الیکشن یوں کہہ لیجی آپ اسے یہ تمام نظریہ بنائے اسلام کا سربراہ بنانے کے لیے حکومت کا نہیں اسلام کا سربراہ بنانے کے لیے تینوں نظریہ چلتے رہے ایک ایک کر کے آتے رہے لیکن جب تک یہ پوری طرح بے نقاب نہ ہو جاتے ان نظریوں سے لڑنا ٹھیک نہیں تھا ورنہ دنیا کے دل میں شک رہ جاتا کہ شاید یہ نظریہ اچھا ہوتا پتہ ہی نہیں چلا پتہ تو چلتا کتنا برا ہے انتلار کروایا دنیا کو کہ دیکھو جب یہ نظریوں کے بیج بوئے جاتے ہیں تو درخت کیسا ہوتا ہے جنہیں بیج جو بیج کو پہچان نہیں سکتے نا وہ درخت کو ضرور پہچان لیتے ہیں درخت سے ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ بیج اچھا تھا یا برا تھا بہت سے نظریں بیج کو نہیں پہچان سکتے کہ یہ بیج اچھا ہوگا یا برا ہوگا تو ابھی چونکہ یہ بیج تھا اس لیے اسے بڑا ہونے دیا تاکہ دنیا پہچان سکے امام حسن خاموش رہے اس لیے کہ ابھی چہرے سے نقاب پوری طرح نہیں اترا تھا لوگ کہتے ہیں امام حسن بھی خاموش رہے جناب امیر بھی خاموش رہے تو حسین ہی کیوں کربلا میں آئے حسین ہی کیوں میدان میں پہنچے حسین ہی نے کیوں کوفے والوں کو خط لکھوائے اور کوفے والوں کے خط کے جواب میں کوفہ کی طرف سفر کیا یاد رکھئے گا اب بیج نہیں رہا تھا اب وہ درخت بنا تھا اور درخت بھی ایسا تھا کہ اب دنیا کے اندر اگر کسی کی آنکھوں میں تھوڑا سا بھی نور باقی ہو تو وہ اس درخت کو پہچان سکتا تھا اس لیے کہ یزید تاریخ اسلام کا وہ واحد خلیفہ تھا جو تینوں اصولوں پہ پورا اترا یزید کو شورہ نے چنا یزید کو اس کے باپ نے نومینیٹ کیا اور پھر صرف نومینیٹ اور شورہ نہیں اجماع امت ہوا اس پہ یعنی تینوں اصول جب کھل کر سامنے آئے جن کا انتظار جناب امیر نے کیا تھا جن کا انتظار امام حسن نے کیا تھا جب یہ تینوں باطل اصول سامنے آئے ایک دو پہر میں حسین نے ان کی گردنیں ایسی اڑائیں کہ قیامت تک دنیا کو پتا چل گیا کہ یاد رکھنا یہ اصولوں سے اگر بنیں گے یہ اصولوں سے بنیں گے تو کبھی کوئی یزید جیسا بھی سامنے آ جائے گا تو جنگ یزید سے نہیں تھی یزیدیت سے تھی سلمات ربا با 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 جنگ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نا سوچا کیجئے کہ کوئی مجبوری تھی مجبوری نہیں تھی دین کو بچانے کا ایک پورا پروگرام تھا قیامت تک بچانے کا یہ دین کی بقا کا پروگرام تھا جو نہائیت علم و فکر کے ساتھ ایک پروگرام کے ساتھ پروردگار سے وعدے کے ساتھ تیہ ہوا تھا تاکہ دنیا کو دکھایا جائے کہ باطل اصول باطل اصول ان سے جو بنے گا بھائی یہی تو وجہ ہے کہ اس سے پہلوں کی تو عزت بچانے کی کوشش آج تک کر ہی رہے ہیں لیکن اس کے بعد کسی کو راشد نہیں کہا جا سکا بنے بہت سے لیکن راشد نہیں پھر کوئی کہلا سکا اس لیے کہ پتہ تھا کہ جو ان اصولوں پہ بنتا ہے وہ راشد نہیں ہوا کرتا یزید ہوا کرتا سلامات بابا دے بلند پردے میں کریں اللہ اللہ صلی علیہ محمد اس سے بلند آواز میں سلامات پردی اللہ اللہ صلی علیہ محمد بات اتنی سی ہے کہ دین کا چہرہ بگنا ہی ان اصولوں کی وجہ سے کربلہ سب سے بڑا درس ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے جو بزرگ علامہ جتنے بھی گزرے ہیں میں نے جتنا بھی ان کا مطالعہ کیا ہے یا انہیں سنا ہے یا پڑھا ہے وہ یہ کہا کرتے تھے اور یہ سمجھایا کرتے تھے کہ دنیا کا ہر موضوع اگر اپنے کمال پہ دیکھنا ہو تو کربلا میں جا کے دیکھ لیں بہت بڑے خطیب تھے بڑے صغیر پاک و ہند کے علی نقی نقن صاحب وہ کہتے تھے کہ ہر موضوع جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں اس کا آغاز کہیں شے بھی کریں اس کا کمال فقط کربلا ہی میں نظر آتا ہے سلام آدھرہ محمد و آل محمد کی رات بردان کبھی یہ بھی سوچئے کہ امام حسین کی ذات میں یہ ایسی کیا خوبی تھی کہ ساری دنیا حسینی نظر آ رہی ہے ابھی شیخ نے ذکر کیا کہ وہاں آربائین پہ 25 ملین یس اس میں اکثری اچھیا ہے لیکن یہ on record فیکٹ ہے کہ اس کے اندر سنی بھی ہیں اس کے اندر کرسچین بھی ہیں اس کے اندر دنیا کے اور مذاہب کے لوگ بھی ہیں وہ سب جاتے ہیں بھئے آج سے کیا بات ہوئی آپ تو حسین کے ماننے والے ہیں پوری سیرت کے جاننے والے ہیں کیا امام حسین نے وہاں ایک لفظ بھی کرسچینٹی کے لئے کہا ہے کہہ ہی نہیں سکتے محمد الرسول اللہ پہ تو عیسیٰ کا ذکر ہی ختم ہو گیا کسی اور مذہب کا ذکر ہوا نہیں امام حسین کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں امام کس کے ہیں شیعت کے اسلام کے لیکن دنیا کا ہر مذہب مان رہا ہے ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ میں تمہارا کیا تعلق کوئی ڈھکی چھپی شخصیت تو ہے نہیں حسین کی کہ اس کے بارے میں کسی کو شک ہو جائے ساری دنیا جانتی ہے کہ رسول اللہ کے نواسے تھے ان کا تعلق اسلام سے قرآن سے دین سے تھا اسلام سے تھا اللہ کے دین سے تعلق تھا ان کا کسی اور دین سے نہیں تھا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم حسین کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ حسین انسانیت کا علم بردار تھا سب کے پاس ایکی جواب ہے سب کے پاس عیسائی یہ نہیں کہے گا کہ وہ عیسائیت کا علم بردار تھا نہیں ہندو یہ نہیں کہے گا کہ وہ ہندوئزم کا علم بردار تھا نہیں وہ کہے گا امام حسین انسانیت کے علم بردار تھے میں عزیب بات نہیں امام حسین نے کربلا میں جو کچھ پیش کیا وہ نانا کا دین تھا وہ دین کس کا تھا اللہ کا بھیجا ہوا نانا کا پہنچایا ہوا وہ قرآن تھا وہ دین اسلام تھا لیکن جب حسین نے کربلا میں سیرت مصطفیٰ کو کربلا میں پیش کیا سچی سیرت جب نظر آئی تو جنہوں نے اسلام نہیں مانا انہوں نے انسانیت مانا میں جب غور کرتا ہوں تو مجھے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اسلام کے بگڑے ہوئے چہرے دنیا کو نہ دکھائے جاتے تو دنیا انسانیت ہی کا نام اسلام سمجھتی اور اسلام ہی کا نام انسانیت سمجھتی یہ دلیل ہے حسین کو ساری دنیا مانتی ہے اس لیے کہ حسین نے انسانیت کا علم اٹھا بس سمیٹ لیا میں نے گفت بکوں میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا آج انشاءاللہ یہ جو آگلے ورکنگ ڈیز بھی آ رہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ دس بجے مجلس ختم ہو جائے اس کے بعد نوہا اور جلدی جلدی سب لوگ فارغ ہو جائیں میں زیادہ دیر نہیں لیا کروں گا آتے رہیے مسلسل آئیے تاکہ امام بارگاہ کی رونق رہے آپ امام کی آواز میں آواز ملاتے رہیے کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین خدا کو بچایا کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے دین مصطفیٰ کو بچایا اور کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے باطل اصولوں کو رد کیا یہ سب کچھ این اسلام تھا دنیا نے کہا انسانیت ہے حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ جب اسلام کو میں سے حسین کو نکال کے دیکھا جاتا ہے تو اس کے اندر کہیں تالبانیت نظر آتی ہے کہیں دہشتگردی نظر آتی ہے کیوں اس لیے کہ جب اسلام میں سے حسین نکل جاتا ہے تو جو باقی بچتا ہے وہ یہی چہرہ ہوا کرتا ہے چین ہوتی ہے نا چین اس کے اندر لنک ہوتے ہیں وہ ایک لنک درمیان میں ایسا ہوتا ہے جو چین کے دونوں حصوں کو ملائے ہوئے ہوتا ہے انسانیت اور اسلام ایک ہی چین کا نام ہے فرق اتنا ہے کہ درمیان میں جو لنک ہے اس کا نام حسین ہے جب حسین کو نکال دیا تو انسانیت ادھر ہو گئی اسلام ادھر ہو گیا اور جب حسین کا لنک درمیان میں آ گیا تو یہ ایک ہی چین ہے اس کو اسلام کہیے یا انسانیت کہیے سلامات بابادے بلند پڑھ دیجئے ملکہ رکھیں اور یہ جو اس تغاثہ ہے میرے مولا کھال من ناس نہیں انسانیت یہ قیامت تک کے لئے اختیار کامل تھا لیکن جانتے تھی کہ دین بچانے کے لئے قیمت دینا ہوگی اختیار رکھتے تھے ختم ہوگی کہنا چاہتا تھا کچھ جملے اور لیکن آگلی انشاءاللہ گفتگو میں کہاں موقع ملے گا وہاں پہ باپ کریں گے بس چلی سے مسائب کے دو جملے تک پہنچنا چاہ رہا ہوں جب امام حسین نے کربلا میں استغاثے بلند کی ہیں ہماری مستند کتابوں کی روایات ہیں کہ کائنات کی ہر مخلوق نے اپنی مدد پیش کی ملائکائیں مدد پیش کرنے کے لیکن مدد قبول نہیں کی ہر مخلوق نے مدد لیکن امام نے نہیں کی اختیار تھا اس لیے کہ جانتے تھے کہ انسانیت کو بچنا ہے انسانیت کے اقلاف ہو جاتا کہ حسین موجزے کی طاقت استعمال کرتے ہیں حسین ملائکہ کی طاقت استعمال کرتے ہیں حسین ان چیزوں کو ایک طرف رکھا کہاں آج کا دن قربانی کا دن ہے کتنی مخلوق تھی مسئلہ ایک جملہ مجھے کہنا ہے اس سے پہلے ذرا تفصیل سننے جیسے مجھ تک پہنچی ایک جنات بھی مدد کے لیے آئے ہماری مقتل کی سب کتابوں نے ذکر کیا ہے کوئی مقتل کی کتاب ایسی نہیں ملی جس نے کم سے کم زافر جن کا ذکر نہ کیا زافر جن کون ہے ایک کون تھا جسے بیر العلم کہا جاتا ہے جناب امیر نے فتح کیا تھا وہاں کا جو بادشاہ تھا اسے قتل کر دیا تھا اور وہاں پر حکمران مقرر کیا تھا زافر جن کو یہ شیعہ تھا امام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑ چکا تھا اور امام کے خات شیعوں میں سے گنا جاتا ہے جو علماء روحانیان ہے انہوں نے اس کو بزرگ شیعوں میں قرار دیا ہے یہ کربلا یہ مدینہ آیا تھا مولا کے پاس واقعہ کربلا سے پہلے اور آ کے اس نے کہا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے اور ہمارے لئے بڑی عزت کی بات ہو اگر آپ میرے بیٹے کی شادی میں چلے ہیں میں سمجھ لیجئے کا وقت نہیں ہے اس لئے میں نے تفصیلات نہیں بیان کی یہ دونوں مخلوقات ہیں جیسے انسان ایسے جنات جناب امیر کا فرمان ہے جن جو ہیں وہ دس گناہ زیادہ ہوتے ہیں دنیا بھر میں پائے جاتے ہیں ان کیسے انسانوں کے اندر یہودی عیسائی مسلمان شیعہ سنی ایسے جنات میں بھی تمام قبیلے پائے جاتے ہیں جیسے انسانوں میں مرد عورت ہوتے ہیں ایسے جنات میں بھی جنڈرز ہوتی ہیں جیسے انسانوں میں شادیاں ہوتی ہیں ایسے ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں اولادیں ہوتی ہیں تو جناب شہنشاہ کربلا کے پاس مدینے میں آکے اس نے کہا کہ میں حاضر اس لئے ہوا ہوں مولا کہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی تیہ کی ہے اور اگر آپ تشریف لے آئیں تو ہمارے لئے بڑی عزت ہوگی پورے قبیلے پورے خاندان میں عزاز بہت بڑھ جائے گا ہجری شادی کی تاریخ رکھی ہے امام نے سنا امام نے کہا زافر جاؤ خیر سے بیٹے کی خوشیاں مناؤ لیکن زافر جس تاریخ کا تم ذکر کر رہے ہو میں اپنے اکبر کی تیاری میں مصروف ہوں گا بس اکبر کا نام آنا تھا زافر نے کہا مولا کہاں غلام کا بیٹا کہاں بادشاہ شہنشاہ مولا کا بیٹا میرے بیٹے کا آپ کے بیٹے سے کیا مقابلہ مولا مولا جیسے آپ کی رضا اب میں کہنے کے بھی قابل نہ رہا جو آپ کی مردی یہ کہہ کے زافر چلا گیا شادی کا احتمام کرنے لگا بیٹے کی تقریب منعقد کرنی اب اس تقریب کو سمجھانے کے لیے بزرگوں نے یوں کہا ہے کہ سہرہ بندی کا وقت ہے دس محرم بیٹے کی شادی کی تیاری ہے سارا قبیلہ جمع سارا قبیلہ جمع ہوا سہرہ زافر کے ہاتھ میں ہے کہ بیٹے کے ماتھے پر سجادے ادھر ادھر دیکھا کوئی عزیز رہ تو نہیں گیا آنے والا سگا بھائی نظر نہیں آیا کہنے لگا لوگوں میرا بھائی نظر نہیں آ رہا سارے قبیلے والوں نے کہا زافر خوشی کے موقع پر کبھی عزیز رشتہ دار ناراض بھی ہو جاتے ہیں اب وقت نہیں ہے ساری برادری جمع ہے ہم اور کام کریں زافر سہرہ لے کے اپنے بیٹے کی طرف بڑھا یا وہی بھائی جو نظر نہیں آ رہا تھا تیزی سے پرواز کرتا وہ پہنچا حالت یہ تھی کہ سر میں خاک پڑی ہوئی تھی چہرہ پریشان تھا دور سے آبادی کہا زافر سہرہ نہ باندھنا سہرے کا وقت نہیں ہے زافر بیٹے کی خوشیہ منانے کا وقت نہیں ہے حیران ہو کہ زافر نے بھائی کی طرف دیکھا کہا بھائی بھتیجہ بھی بیٹا ہوتا ہے جیسے میرا بیٹا ویسے تیرا بیٹا حق یہ بنتا ہے آہ میرے ساتھ مل کے اس کے ماتھے پہ سہرہ سجاتے ہیں ایک مرتبہ اس سے قریب آتے ہوئے کہا پہلے میری بات سن لے اگر تیرا دل چاہے سہرے سجاتے رہنا کہا کیا کہنا چاہتے ہو کہا زافر میں بہت دور گیا ہوا تھا میں اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے تیری سے پرواز کرتا ہوا رہا تھا یا میرا گزر کربلا کے ریکزار سے ہوا جب کربلا کے میدان سے گزرا تو میں نے عجیب مندر دیکھا ایک زخمی اکیلا مرنے والا ہے لاکھوں مارنے والے میں نے دل میں سوچا انسان بھی عجیب ظالم مخلوق ہے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جسے مارنا چاہ رہے ہیں اتنا زخمی ہے کہ اسے کچھ نہ بھی کہے تو تھوڑی دیر میں دنیا سے گزر جائے گا لیکن زافر میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں دیکھتا کون مار رہا ہے کون مر رہا ہے زافر میں تیری سے آنا چاہتا تھا یا اچانک میں نے دیکھا ایک ظالم نے ایک تیر چلایا وہ تیر فراتے بھرتا ہوا گزرا اور ایک مرتبہ اس زخمی کے پہلو میں لگا جیسے ہی تیر پہلو میں لگا نا اس زخمی سے سبھلا نہیں گیا گھولے پہ ایک مرتبہ اس نے دونوں ہاتھ اپنی تیر والے جگہ پہ رکھے ایک ہاتھ سے امامہ کھولا تیر کو بڑی مشکل سے نکالا نکال کے اپنے پٹی باندھی پٹی باندھ کے رخ مدینہ کی طرف کیا اور مدینہ کی طرف رخ کر کے کہا اممہ زہرہ پہلو آپ کا بھی زخمی ہوا تھا اممہ زہرہ گربلا میں آ کے دیکھ لیں بیٹے کا بھی پہلو زخمی ہو گیا لیکن اممہ جب آپ کا پہلو زخمی ہوا تھا گھر میں پٹیاں کرنے والے موجود تھے اممہ میرا کوئی پٹی کرنے والا نہیں ہے اپنی پٹیاں خود بنا رہا جلاکم رب پہلو مولا آپ کے آسوں کو خبول فرمائے سوائے غم مظلوم کے کوئی غم نہ ہو بچوں کی خوشیہ نصیب ہوں آپ سب کو بس یہ سننا تھا ظافر نے کہا کیا کہہ رہے کہا ہاں ظافر کوئی اور نہیں مولا حسین ہے کربلا میں اکیلا رہ گیا ہے مارنے والے بہت سے ہیں مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا بس یہ سننا تھا سہرہ توڑ کے ایک طرف فیکا ظافر نے کہا میں کسی کا انتظار نہیں کر سکتا جو میرے ساتھ آ شکتا ہے جلدی جلدی آ جائے بس تیدی سے رخ کیا کربلا کی طرف اور ظافر نے پرواز شروع کی پرواز کرتا ہوا رہا ہے یہ جملے انگلے صاحب ریاض القص کے ہے کچھ جملے جو پڑھ رہا ہوں صاحب ریاض القص نے لکھا کہ ابھی رستے میں تھا یا ظافر کے کانوں میں آواز آئی حَلْ مِن نَاصِرَيْ يَنْصُرْنَا یہ سنا ظافر نے تڑم گیا اللہ جانبے مومن نے کیسے برداشت کیا ہوگا چودہ سو سال کے بعد مجلس میں جب زاکر یہ استغاثہ پڑھتا ہے مومن یہاں برداشت نہیں کر پاتا اللہ جانے ظافر نے یہ استغاثہ کیسے سنا تیز کی اپنی پرواز تیز چلتا ہوا تیز پرواز کرتا ہوا کربلا پہنچا مجالس المنتظرین کے جملے ہیں کہ جب ظافر پہنچا اتنی مخلوقات جمع تھی حسین کے استغاثے پہ کہ سولہ میل دور ظافر کو جگہ ملی کھڑے ہونے کے لئے ایک مرتبہ حسین نے ظافر کو دیکھا سلام و جواب ہوا آئے حسین ظافر کے قریب زارو قطار رو رہا ہے کہا مولا میری جسارت ہے میں پوچھ نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا مولا آپ کی مشیعت نہیں بتایا نہ سہی لیکن مولا اب میں آ گیا ہوں مولا اب مجھے اجازت دیں مولا میں اس قوم جفاکار کو دیکھ لیتا ہوں مولا میں ان سے پوچھ لیتا ہوں انہوں نے آپ پہ یہ ظلم کیسے روا کیا کہا نہیں ظافر میں اپنے نانا کی امت کو کے انسانوں کو میں جنوں سے نہیں للا سکتا مولا یہ استغاسے بھی تو بلند ہو رہے ہیں کہا ہاں ظافر یہ استغاسے صرف آج کے لیے نہیں ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں جس کا دل چاہے آکے حسین کی آواز میں آواز بلا دیں جس کا دل چاہے آکے حسین کے استغاسے میں شامل ہو جائے مولا برداشت نہیں کر سکتا مولا میں مر جاؤں گا مولا مجھے بتائیں تو صحیح یہ کیا کیا ہے آپ نے یہ بزرگوں کے الفاظ ہیں بتائیں تو صحیح یہ ہوا کیا کربلا میں تو مولا نے سمجھایا کہا ظافر صبر کرو ظافر میں نے کربلا میں ایک باغ لگایا ہے ظافر تمہیں پتائے ہر نبی کے بعد دین کو بیماری لگ جاتی تھی دین تباہ و برباد ہو جاتا تھا دین مرتا ہو جاتا تھا اللہ کو دوسرا نبی بھیجنا پڑتا تھا وہی بیماری میرے نانا کے دین کو بھی لگی لیکن ظافر میں نے کربلا میں ایک ایسا باغ لگایا ہے جس سے ایسی ہوا چلے گی کہ نانا کا دین قیامت تک زندہ و آباد رہے گا ہے مولا کیسا باغ آؤ ظافر تمہیں باغ دکھاتا ہو لے کے ظافر کو چلے ایک مرتبہ مقتل میں آئے اب جو ظافر نے دیکھا تو کہیں تیرہ سالوں کا پھول لدر آیا کہیں اٹھارہ سالوں کا پھول لدر آیا ایک ایک پھول کو دیکھتا رہا ظافر روتا رہا ایک مقام پہ رنکے ظافر تھے برداشت نہ ہو سکا دھارے مار کے رویا رو کے کہنے لگا مولا یہ تو چھ مہینے کی کلی تھی یہ تو کھلنے بھی نہ پائی تھی کہا ظافر یہ میرے باغ کا سب سے حسین پھول ہے آخری جملے ختم ہو گئی مجلس مولا ہر باغ کا ایک مالی ہوتا ہے مولا اس باغ کو پانی کون دے گا کہا ہاں ظافر آؤ مالی کو فراد کے کنارے سلایا ہے ایک مرتبہ ظافر کو لے کے آئے کمرے بنی حاشم کے لاشے پہ پہنچے کہا ظافر یہ میرا بھائی کمرے بنی حاشم یہ اس باغ کی آبیاری کا ذمہ دار ہے یہ اس باغ کو پانی دے گا بس کمرے بنی حاشم کا لاشہ دیکھا ایک مرتبہ ظافر نے کہا مولا مولا اگر اجازت دیں میں کمرے بنی حاشم سے کچھ گفتگو کر لوں ارے شہید زندہ ہوتے ہیں میری بات کا شاید جواب مل جائے کہا ظافر میں امام ہو کے حکم دے رہا ہوں یہاں رکنا نہیں تو برداشت نہیں کر سکے گا میرا حکم ہے یہاں سے واپس گھر چلے جاؤ تھوڑی دیر رک کے جو بات کرنا ہے کر لو پھر چلے جاؤ یہ کہہ کے امام ہٹ گئے ظافر ایک مرتبہ کمرے بنی حاشم سے مخاطب ہوا اور کہا اے عباس جب آپ کی والدہ گرامی کا عقد امیر المومنین سے ہوا تھا میں ان کی شادی میں موجود تھا میرے مولا نے کہا تھا اللہ مجھے ام البنین سے ایک بیٹا عطا کرے گا جو شجاد میں میرا وارث ہوگا بس اتنا کہنا تھا یا میرے مولا عباس کے لاشے میں حرکت ہوئی ایک مرتبہ ہلنے لگا لاشا ایک مرتبہ آواز آئی گلے سے اے ظافر شجاد نہ دلا دلا سکتا ہے تو اب بھی مولا سے اجازت دلا دے کیا ہوا جو بازو کٹ گئے آج بھی اجازت مل جائے پھر ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ظافر ظافر مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ظافر اجازت مولا نے مجھے نہیں دی اجازت تمہیں بھی نہیں ملے گی لیکن ظافر اگر مولا کی مشیت اجازت دے دے اگر مولا مان جائیں تو تھوڑی دیر یہاں ٹھہرے رہنا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے اس مولا کی بھی شہادت ہو جائے گی ظافر یہی رہنا اگر ہو سکے زینب کی جادر بچا لینا سکینہ کی بالیاں بچا لینا ارے ظافر کو امام کی اجازت نہ تھی رو تاوہ پلتا ساہی بے ریاض القص کا جملہ ہے آخر میں پڑھ رہا ہوں رو تاوہ پلتا اس کی والدہ نے دیکھا کہا کیوں رو رہا ہے ساہی بے ریاض القص کہتے ہیں اس نے ساری بات بتائی والدہ نے کہا ظافر میرے ساتھ چل میں حسین کو ان کی ماں زہرہ کا واسطہ دوں گی یہ کہہ کے ظافر کو لے کے چلی ابھی پہنچی نہیں تھی رستے میں تھی یا ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی اللہ خوتل الحسین و بے کربلا اللہ عزو بے الحسین و بے کربلا لانت اللہ علی القوم الظالمین و فیعلم اللذین ظلموا اجاہم قلبو یا انقلبون ماتم حسین